انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کے دوران کون سے مشروبات وزن کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں وقفے دے کر کھانا آ انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کے دوران بعض مشروبات میٹابولزم کو فروغ دینے چربی کے آکسیکرن کو بڑھانے بھوک کو کم کرنے اور ہائیڈریشن کی سطح کو برقرار رکھنے کے ذریعے وزن کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یہ مشروبات خاص طور پر جو کیفین آ انٹی آکسیڈنٹس جیسے کچھنس پر مشتمل ہوتے ہیں تھرموجینیسیس کیلوریز جلانے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور جسم کی چربی جلانے کے عمل کو سہارا دیتے ہیں آٹھ ایسے مشروبات جو انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کے دوران وزن کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ایک پانی پانی ہائیڈریشن کیلئے ضروری ہے اور تمام جسمانی افعال بشمول میٹابولزم کو سپورٹ کرتا ہے پانی پینے سے آپ کو پیٹ بھرنے کا احساس ہوتا ہے اور بھوک پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے اور زیادہ کھانے کے لالچ کو کم کرتا ہے اچھی طرح سے ہائیڈریشن رہنا چربی کم کرنے کو بھی فروغ دیتا ہے جو وزن کم کرنے کی کلید ہے دو سبس چائے سبس چائے میں کچھنس اور کیفین ہوتے ہیں جو میٹابولزم کو بڑھانے اور چربی جلانے کے لیے جانا جاتا ہے سبس چائے میں موجود انٹی آکسیڈنس خاص طور پر ای جی سی جی اپی گلوکیچن جیلے تھرموجنیسیس کیلوری جلانے کو بڑھاتے ہیں اور چربی کے آکسیڈیشن کو سپورٹ کرتے ہیں کھانے کے درمیان آئس سے پہلے پینے پر وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے تین بلیک کافی بلیک کافی جب چینی اکریم کے بغیر پی جاتی ہے تو اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور کیفین سے بھرپور ہوتی ہے جو میٹابولزم کو بڑھا سکتی ہے اور چربی کو جلا سکتی ہے کیفین آسابی نظام کو متحرک کرتی ہے اور چربی کے اخراج کو فروغ دے سکتی ہے جس سے توانائی کے لیے چربی جلانا آسان ہو جاتا ہے چار ایپل سائیڈر سرکے والا پانی پانی میں ملا کر پینے سے خون میں شگر کی سطح کو کم کرنے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے اس لیے سے یہ وزن کم کرنے کے لیے مؤثر ہے ایپل سائیڈر سرکہ بھو کو کنٹرول کرنے اور زیادہ کھانے کی طلب کو روکنے میں مدد کرتا ہے پانچ لیمو کا پانی لیمو کے پانی میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور اس میں ویٹامنسی ہوتا ہے جو میٹابولزم کو بڑھا سکتا ہے اور چربی کے آکسیڈیشن کو بڑھا سکتا ہے لیمو کا پانی پینا خاص طور پر صبح کے وقت جسم کو کسافتوں سے پاک کرنے حازمے کو بہتر بنانے اور اپھارہ کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے انٹرم ٹنٹ فاسٹنگ کے دوران وزن کم کرنے کی کوششوں میں مدد کرتا ہے چھے ہربل چائے پودینہ ادرک اور کیمومائل جیسی جڑی بوٹیوں والی چائے حازمے کو فروغ دیتی ہے اپھارہ کو کم کرتی ہے اور تناؤ کو کم کرتی ہے جو ویٹ لاس میں مدد کر سکتی ہے مثال کے طور پر ادرک کی چائے میں تھرموجینک خصوصیات ہوتی ہیں جو میٹابولزم کو فروغ دیتی ہے جبکہ پیپرمنٹ کی چائے بھوک کو کنٹرول کرنے اور خواہش کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے ساتھ الیکٹرولائٹ پانی الیکٹرولائٹ پانی سوڈیم پوٹاشیم اور میگنیشیم جیسے ضروری مدنیات کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے جو انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کے دوران زائے ہو سکتے ہیں ہائیڈریشن توانائی کی سطح اور میٹابولک فنکشن کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب الیکٹرولائٹ بیلنس بہت ضروری ہے یہ سب وزن میں کمی کو سپورٹ کرتے ہیں آٹھ ناریل کا پانی ناریل کے پانی میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور الیکٹرولائٹس کا قدرتی ذریعہ ہے جو انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کے دوران ہائیڈریشن اور توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتا ہے اس کی قدرتی شگر روزے کو نمائی طور پر توڑے بغیر ہلکی توانائی کو فروغ دے سکتی ہے بھوک کو روکنے اور بعد میں زیادہ کھانے کو روکنے میں مدد فراہم کرتی ہے یہ مشروبات ہائیڈریشن میٹابولزم چربی جلانے اور بھوک پر قابو پانے میں مدد کرتے ہوئے انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کے فوائد کو بڑھا سکتے ہیں یہ سب وزن کے مؤثر انتظام کے لیے بہت اہم ہیں